اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بہت موسیقی 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 موسیقه میں کٹوال ہے زیادہ تھک ہوگا تو یہ بہت زیادہ مزیدار نہیں بنے گا اس لیے جن چاہے تھن سلائسز ہوں گی تو زیادہ اچھا بن جائے گا کرسپی بنے گا اور یہ زنگری بلکل نہیں ہوتا لیکن کرسپی ہوتا ہے اسٹیل اس کا یہی ڈیفرنس ہے زنگر برگر میں اور چک فلے برگر کا جن سے فلٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن کرسپی ہوتا ہے یہ میں نے جانسے در انگریڈنٹ سارے بال میں ڈال لیے ہیں بچھتر سے ڈال لیے اور یہ گرہ آئی اس میں مست ڈالنے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور وینیگر جن سے بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے چاہے تو آپ اس کو سکپی کر سکتے ہیں لیکن ڈال لیں گے تو اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے باربیکی ساوچ اس میں آپ کو ایسا بھی ڈال سکتے ہیں ہانی والے بھی ڈال سکتے ہیں اوریجنل والا زیادہ مزیدہ لگتا ہے اس لئے آپ اوریجنل ہی ایڈ کریں مسٹر پاورڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا مسٹر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے مسٹر پیسٹی یوز کیا ہے ہارٹ ساوس آپ چلی ساوس بھی ڈال سکتے ہیں ہارٹ ساوس بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس میں فلٹ سن سے مائنیٹ کر لوں گی مائنیٹ کر کے اٹلیسٹ آپ تھرٹی منٹس کیلے اس کو چھوڑیں یا اوہر نائٹ چھوڑیں تو بہت زیادہ اچھا اس میں ایڈ کیا ہے یہ ایڈ کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کم زیادہ نہ کرنا دروائیس جیزن سا اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جائے گا اس لئے آپ اتنی ہی رکھیں کچپ میں نے ایڈ کر لیا ہے اور بہت کم سائز میں سالٹ ایڈ کرنا ہے پینچ اسے زیادہ یہ تھوڑا سا جنسہ ہے کیلوریز کی زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت ٹیسٹی بہنت ہے کیونکہ ہم روز نہیں ایسا کھاتے ہیں تو اس لئے آپ بھنا کے ویکنڈ سپن جوئی کر سکتے ہیں اس کے اندر ریلش مست ٹلتا ہے آپ چاہیں تو اپنی چوئس کا کوئی بھی پکل دالتا سکتے ہیں لیکن سویٹ ریلش اس میں بیسٹ رہتے ہیں اس لئے آپ اس میں سویٹ ریلش ہی ڈالیں اس لئے میں نے زیادہ اٹ کیا در وائز آپ اسے کام بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں سویٹ ریلش اس میں بہت اچھا رہتے ہیں اس لئے میں نے سویٹ ریلش ڈالیا آپ چاہیں تو دوسرا کوئی پکل بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی ہو گیا ریڈی بہت جلدی بن جاتے ہیں زیادہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے اور فیلڈ پھائی کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو جن سے مرینیٹ کر رکھا ہوتا ہے میں نے اس کو کوٹ کر رہی ہوں اس کے پر میں نے کوئی پانی کوئی ملک کوئی بٹر ملک نہیں لگایا سمپل جیسے ہوا ہوا تھا میں نے اس کو جن سے کوٹ کیا ہے اور ڈبل کوٹنگ بھی نہیں کرنی سمپل ایک دفعہ ہی کوٹنگ کرنی ہے دوسرے فیلٹ کو بھی میں اس طرح کوٹ کر لوں گی اس کی کوٹنگ بہت زیگر برگر کی جن سے کوٹنگ ہوتی ہے اور زنگری ہوتی ہے اس کی کوٹنگ بہت ہی جن سے یہ سمپل سی ایک ہی لیئر ہوتی ہے اور کرسپی ہوتی ہے اس لئے آپ اس کے اوپر پانی، بٹر ملک وغیرہ کچھ مت یوز کرنا یہ دیکھیں میں نے اس کو بالکل سنگل کیا تھا اور میڈیوم ہیٹ پہ میں نے اس کو آئل کو ہیٹ کر کے اس کو فرائی کر لیوں فائیو منٹس بودھ سیٹس پہ میں نے کیا ہے اور یہ بالکل ایسا ہونا چاہی ہے جیسے جوسی اور کرسپی لگ رہا ہے گولڈن براؤن ایسا ہی ہونا چاہی ہے بہت زیادہ نہیں آپ اس کو پکا دینا درواز یہ جوسی نہیں رہے گا بنس کو بٹر لگا کے بھی آپ کر سکتے ہیں سادہ بھی کر سکتے ہیں بٹر لگا کے کریں گے لیکن بلکل یہ اپشنل ہے اگر آپ بٹر لگا کے کرنا چاہتے ہیں گھی لگا کے کرنا چاہتے ہیں ایسے کر لیں یا درواز ایسے کر لیں یہ میں نے ان کو گریل کر لیا تھا میں نے اس کے پر پہلے وائٹ ساوس لگا ہے لیٹس ایٹ کیا ہے فیلٹ ایٹ کر دیا ہے اب چیز اس پہ لگا رہی ہوں چیز سلائس آپ کو ایسا بھی جو آپ کی پساند کا ہے اپر ایک دفعہ ساوس ڈریزل کریں گے آپ کی اپشنل ہے جو آپ لگانا چاہیں سکپ کرنا چاہیں لیکن اس میں یہ پکل ضرور اٹ کرنا یہ اس کا جنسا انگریڈینٹ جنسا مینگو مارگریٹا بنا رہی ہوں جو کہ بہت اچھا اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتا ہے بہت سمپل سے اس کے 3 انگریڈینٹ ہیں اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے میں نے یہاں پہ لیمن سلائسز لے لیے تھے ان کو چھوٹا کیوب میں کٹ لیا ہے اس کا جنسا ہے پیل ریمووو نہیں کرنا یہ تھوڑا سا میں آدھا اس میں اٹ کر رہی ہوں اور آدھا دوسری گلاس میں اٹ کر رہی ہوں یہ انگریڈینٹ ہے اب اس میں مینگو کیوب جنسا آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں پلپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریش یوز کریں تو ان کو پلیز تھوڑا سا فروزن کر لینا فروزن کریں گے تو اس سے جنسا زدہ اچھا ٹیسٹ آئے گا ادروایز اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا میں نے ان کو کاٹ کے فروزن کر لیا تھا اور اب میں اس کو اٹ کر رہی ہوں اور میں مینٹ بھی فروزن یوز کر رہی ہوں کیونکہ زدہ ٹھنڈا اچھا لگتا ہے ادروایز آپ اس طرح فریش بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ان کو لیفز کو توڑ کے فروز کر لیا تھا اور اب ان کو میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ان کو بہت ہلکا سا میش کرنا ہے بہت سوڑا میش نہیں کرنا اگر میش کرنا ہوتا تو میں بلنڈر ہیوز کر لیتی لیکن بہت سوڑا میش نہیں کرنا اس لئے میں ان کو بس تھوڑا سا سمیش کر لی ہوں تاکہ ٹیسٹ تھوڑا سا آجائے اور ویسے اس کو ایسی ہی رہنے دینا یہ دیکھ رہے آپ اس کو بس میں نے ہلکا سا ان کو سمیش کیا ہے اور بس اس کے اندر آگے بعد میں سرونگ کر لیتے ہیں یہ دیکھ سرونگ ہو گئی ہے اور بہت اچھی خشبو آری تھی اس میں سے بہت مزیدہ لگ رہا تھا اور ڈرنک کے اندر میں نے اس کے اندر سوڑا وارٹر ایڈ کیا آپ چاہیں تو کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیون اپ سپرائٹ سوڑا وارٹر آپ کی چوئس کا کوئی سے بھی لیکن ٹرانسپرینٹی اس میں ایڈ کرنا ہے کوئی دوسرا نہیں اور اس کے اندر ٹیسٹ آجائے گا یہ کتنا اچھا ببلی ہو گیا مجھے میری انسٹرگرام پر فالو کر لیں فیس بک پر فالو کر لیں میری جو کوئی ریسپی آپ ٹرائی کریں تو مجھے ضرور پکچر بھیجیں اور سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی